اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہیں عیدالعظہ آنے والی ہے اور سب مسلمان کوب جوش و خروش سے اس کی تیاری میں مصروف ہیں سب بکرہ منڈیوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں لیکن بچوں کیا آپ کو معلوم ہے ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں اور یہ قربانی کا جذبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے نہیں معلوم چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ عید ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز قربان کرنے کا جذبہ دکھایا اور اللہ نے ان کے جذبے اور قربانی کو قبول فرمایا اور دس سلحج کو تمام مسلمان اس عید کو خوب جوش و خروش سے مناتے ہیں اس میں جو جانور قربان کر سکتے ہیں ان میں اونٹ بکرا یا بکری گائے یا بیل اور دنبا شامل ہیں لیکن ضروری ہے کہ ان کی عمر کا خاص خیال رکھا جائے جیسے کہ پرند کی عمر پانچ سال ہو گائے اور بیل کی عمر دو سال بکرا اور بکری کی عمر ایک سال اور دنبے کی عمر کم از کم ایک سال ہو اس سے کم عمر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی اور ہم ان کی عمر کا اندازہ کس طرح لگاتے ہیں جی ان کے دان دیکھ کر بچوں ہمیں ان قربانی کے جانوروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم ان کو اللہ کی راہ اور محبت میں قربان کرتے ہیں ان کو اچھا اور صاف کھانا دیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کبھی ان کو تن نہ کریں آپ کو معلوم ہے قربانی کا گوش کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جی پلکل گوش کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ اپنے اور گھروانوں کے لیے ایک حصہ اپنے رشتداروں کے لیے اور ایک حصہ قریب اور فقرا کے لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے اس میں سے ضرورتمند رشتداروں اور غریبوں کا حصہ ضرور نکالیں اور حصہ اس طرح نکالیں جیسا آپ اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں اس میں اللہ کی خوشی ہے اور ہمیں بھی کسی کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے جی بچوں تو آئیں اور ان سب چیزوں کا اس عید پر خاص خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ